کرنی چاہیے جمعو کے ساما میں دوران شب دو ڈرون نمدار دو مشتبہ اپراد کی ہوئی نشان دی گریفتاری کے لیے پولیس سے کاروائی کی تیر اور بارہ ملا میں نوجوان کی لاش برامت لوہکین نے قتل کا لگایا الزام ریچ نکالنے کے دوران مبینہ طور نوجوان کا ہوا ہے قاتل سنر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اردو خبرنامہ میں ہوں آپ کا میزمان میر حلال ہانجوری اور سنگر کے سٹیڈیو سے سبھی درشکوں کو ہماری طرف سے سلام پہنچے اور اردو خبرنامہ میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جمعو کشمیر کی کیونکہ جمعو کشمیر و لڈاک پانچ اگس کے بعد ایک دوسری صورتحال سے ابھی چل رہے ہیں اور اس دوسری صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڈاک کے اندر بھی جہاں لڈاک اور کرگل کے درمیان بہت ساری معاملات پر ابھی بھی معاملے تائی نہیں ہوئے تھے وہیں پر مرکزی سرکار بھی لڈاک کے ساتھ ساتھ جمعو کشمیر کے اندر معاملات کو تائی کرنے کے لیے معاملات کو حتمی شکل دے رہے ہیں اور اس حوالے سے جہاں پانچ اگس سے پہلے ہی لڈاک کے اندر کوئی بڑا فیصلہ متوقع تھا وہیں پر اب خبر یہ بھی آ رہی ہے یہ اکتیس ممران پر مشتمل ایک وقت یعنی پارلیمانی وقت جمعو کشمیر اور لڈاک کا دورہ کرے گا یہ دورہ کب سے ہوگا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن یہ دورہ کافی اہمیت کا حامل ہوگا جمعو کشمیر کی صورتحال پر گوھر خوض ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ اگس کے فیصلے کے بعد جو کشمیر کے اندر جمعو کے اندر اور لڈاک کے اندر عوام کی تاثرات کیا ہے وہ بغور سنا جائے گا اور اس کے بعد ہی جو لوگوں کے خدشات ہیں جو لوگوں کے سوالات ہیں اور جو لوگوں کے مطالبات ہیں اس پر بھی گفتش نہیں ہو سکتی ہے تو اس طرح سے اکتیس رکنی پارلیمانی پینل کرے گا آپ جمعو کشمیر کا دورہ اور ساتھی ساتھ ددہ کا بھی دورہ کر سکتا ہے یہ ذرائع کی حوالے سے خبر ہے اور پارلیمانی پینل برائی داخلہ امور کا سولہ سے بائیز اگس تک یہ دورہ ہو سکتا ہے اتنا ہی نہیں چین کے ساتھ لیسی کا دورہ کریں گے سبی اسٹیک ہولڈر سے ہوگی ملاقات لیکن یہاں پر ہم اپنے ساتھی آسکر فرشید کے ساتھ جو نیکی کوش کریں گے کیونکہ لڈاک کے اندر بھی جہاں بہت سارے معاملات پر اتفاق نہیں ہو رہا ہے ابھی ایڈمیسٹریشن کے درمیان بھی لوگوں کے درمیان بھی کیونکہ پانچ اگس کے پاسے کے بعد کارگل کی لوگوں کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے اور لڈاک کے لوگ کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے اور جمہ کشمیل کی لوگ اگر چاہیے خاموشی ہیں لیکن سیاستی پارٹیاں یہ مطالبہ کرنی ہیں کہ یہاں پر تیو سو ستتر بحال ہونا چاہے آسف پرشید اس وقت ہمارے ساتھ ہے آسف کیا ہے پوری خبر کیونکہ خبر ہی آ رہی ہے کہ اکتیس میمران پر مشتمل ایک وفت جو مکشمیل کا دورہ کر سکتا ہے یہ پارلیمانی وفت ہوگا تو کیا ٹارگٹ دیا گیا ہے اس وفت کو اور کن سے ان کی باتچیت ہوگی بلکل ہلال کے پارلیمنٹی سٹیننگ کمیٹی کے تمام ذمہ داران ہوں گے اس میں کانگرس اور جو بی جو بی سرکار کے میمبران ہیں راجہ سبا اور لوگ سبا کے میمبران ہیں اور وزارت داخلہ کی امور جو دیکھتے ہیں امید شاہ کے بعد یا جیوکیشن ریڈی کے بعد اس سے نچلی سطح پر جسیں بھی معاملات جمہو کشمیل کو ڈیریکلی ڈیل جن کو سینٹر کرتا ہے ان تمام معاملات کا از خود جائزہ لینے کے لیے یہ پینل جمہو کشمیل کا دورہ کرنے جارہا باوسوک ذرائع سے جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق سولہ سے بائیس اگست کے بیچے دورہ ہونے جارہا اور سونہ سے سترہ اور اٹھارہ کے بیچ میں پہلے لے اور کرگل کے عوام کے ساتھ کچھ عوامی افون سے ملاقات اور انتظامی امور چلانے والے افسران سے بھی اس پینل کی ملاقات ہوگی اور اس کے بعد اٹھارہ تاریخ کو جب تمام وہاں چیزیں فائنلائز کی جائیں گی واپس وہاں سے لے اور کرگل سے یہ اکتیس اپنی فینل جو ہے تمام میمبران سٹریڈ اگر پہنچیں گے اٹھارہ کے بعد انیس کو سٹریڈ اگر کے اندر ایک امپورٹن میٹنگ ہے مزارت داخلہ کے جنمائندے کشویر وادی کے اندر ہے سیکیورٹی صورتحال کو وہ دیکھنا ہے ان تمام کے ساتھ ملاقات ہوگی باقی سٹیکورڈر کے ساتھ ہوگی اور بارڈر سیکیورٹی فورسز کی جو اس وقت کی کارکردگی ہے اس کا مجموعی طور پر جائے دلینا اور پردر کیا کچھ چیزیں ہو سکتی ہے لائن آف کنٹرول پر یا باقی ایسوں میں جہاں بی ایس اپ کو مدد کی جا سکتی وہ تمام چیزیں ایس ایس کرنے کے بعد ایلیو کیا جائے گا اس کے علاوہ اکتیس جو میمبران جائیں گے کانگرس کے سینئر اینما ہیمارچل پردیش سے رکھنے پارلیمنٹ بھی ہے اور سابق مرکزی آصف رشید کے ساتھ ہمارا رابطہ منکتہ ہو گیا کئی نکلی پانچ اگس کے فیصلے کے بعد جو گجوم کشمیر کی اندر اس کو لے کر بات چیز نہیں جا سکتی ہے آصف رشید کے ساتھ ایک بار پھر سے رابطہ ہو گیا ہے آصف کیا اس دورے کو متبادل سمجھا جا سکتا ہے پانچ اگس کے فیصلے کے بعد جب کانگریس کی جانب سے یا اپوشن لیڈران کی جانب سے جمہو کشمیر کا دورہ کرنے کی کوشت کی گئی تھی اور جب انہیں سینگر کی ائرپورٹ پہ ہی روکا گیا تو اس کے بعد بھی انہیں کوئی ابزورویشن کشمیر کی اندر یا لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع نہیں مرا تو کسی حد تک کیا اس سے متبادل سمجھا جا سکتا ہے یا کہ پھر یہ سرکاری دورہ ہے دیکھئے دورہ یہ سرکاری ہے لیکن متبادل بھی اس کو ایک انگل سے دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ پچھلا جب دورہ ہوا تھا تو بہت بڑے پیمانے پر ہم نے دیکھی تھی عوامی حلقوں میں ناراضگی بھی یہ ناراضگی اس لیے کیونکہ اجازت دی گئی ان ممبران سے جو اس وقت گئے تھے مرکزی حضراتیں کل ملا کر چھتیس سے سینتیس جو منسٹر سے اس وقت گئے تھے لیکن آج کا یہ جو دورہ ہے اس میں دوروں طرف کی نمائی کی اس لیے حاصل کی گئی ہے کیونکہ جمہو کشمیر کے اندر جب سیکھولڈر سے بات ہوگی تو پانچ اگرس کے بعد سرکار کا پارلمنٹ کے اندر ایک نہیں بلکہ درجنوں بار دعویٰ ہے ایک اچھتی سکی میں مختلف پروجیکٹ سرکار نے شروع کیے ہیں 40 کیموں کے تحت جو 70 سالوں سے جو بنیادی حقوق سے سرکار کا دعویٰ ہے کہ عوام محروم رہی ان کا ایک بار پھر فائدہ پہنچانے کے لیے سرکار نے کوشش کی ہے اور اب اس کوشش کے بیچ میں زمین پر کیا کچھ حالات ہیں اس کا جائزہ لینے کے لیے آنند شرمہ کی قیادت میں 31 ممبر جب جنائیں گے تو 19 و 20 کو وہ سریڈگر کے اندر اس سے پہلے 16, 17 اور 18 کو لے کرگل کے اندر اور اس کے بعد واپس جب جمہوں آئیں گے جمہوں سے دلی واپسی روانگی ہوگی لیکن اس میں بڑی چیز یہ ہے کہ پارلمنٹری سٹینڈنگ کمیٹی کے ذمہ داران وہ ہے جن کو فائنل رپورٹ سرکار کو سونپنی ہوتی ہے تو یہ بتایا جائے گا کہ دو برس جب مکمل ہو رہے ہیں یعنی دوسری برس سے بھی پانچ کو جب بنائی جائے گی دو حصے جب جمہ کشمیر کے ہوئے تھے ان دو سالوں کے دوران عوام کے تاثرات کیا ہیں سرکار کی جتنی بھی سکیمیں شروع کی گئی ہیں جتنے منصوبوں پر سرکار نے کہا ہے کہ ان دو ڈھائی برسوں کے دوران کام جن میں حصت لائی گئی ہے سیزی لائی گئی ہے ان پر کام مکمل ہوا ہے پارلمنٹ کے اندر جو کچھ کہا جاتا رہا ہے گراؤنڈ پر کیا ہے وہ تمام چیزیں بلکل آسد بہت بہت شکریہ پوری جانکار جنگ کے لیے کہیں کہیں یہ وقت از خود از خود مشاہدہ کرے گا جمہو کشمیر کے اندر صورتحال کیا ہے معاملات کیا ہے لوگوں کی ڈیمانڈز کیا ہے گریوینسز کیا ہے اور جو سرکار پارلمنٹ سے لے کر دوسرے سرکاری بیانات میں آج تک کہتی آئی ہے اس کا از خود یہ پینل مشاہدہ کرے گی کانگریس کے سینلیڈر آنند شرمہ اس پینل کی قیادت کر سکتے ہیں جو ذرائع کے حوال سے خبر ملی ہے لدہ کا بھی دورہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کارگل اور لدہ کے جرمیان جو انبن ہیں اس پر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی طرف سے کس طرح کے خیالات کا اظہار کیا جائے گا لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اب پارلمانی وقت کا یہ دورہ جمہو کشمیر کافی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ پارلمانی وقت جمہو کشمیر کا دورہ کریں گے گلام نبی آزاد کانگریس کے سینلیڈر جمہو کشمیر کے دورے پر ہے تین روزے دورے پر ہیں جمہو پہنچ گئے ہیں اور گلام نبی آزاد کا ماننا ہے کہ وہ جمہو کے اندر عام لوگوں سے ملیں گے سیاسی لیڈران سے ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹی کارکنان ہیں ان سے ملیں گے ورکروں سے ملاقات کریں گے اور ان کے تاثرات سنیں گے اتنا ہی نہیں ایک سوال کے جواب میں گلام نبی آزاد نے یہ بھی کہا کہ جمہو کشمیر کے اندر اگرچہ ابھی حد مندی جاری ہے یعنی حد مندی کا فیصلہ نہیں آیا ہے تاہم الیکشنز کے لیے تمام جماعتوں کو تیاری کرنی چاہیے ٹھیک اس طرح جس طرح سے بھارتہ جنتہ پارٹی میں بھی اب تیاریاں شروع کی ہیں گلام نبی آزاد کیا کہتے ہیں آئے دیکھتے ہیں جو بھی ملنا چاہے ملنے کے لیے اوپن ہے تین دن ہو میں لوگوں سے ملوں گا آلی پارٹی کے نہیں پارٹی کے باہر سے بھی بنوں گا شہر کے لوگوں سے بھی بنوں گا میرا دورہ آج یہیں صرف تین دن صرف جمعوں میں ہی ہے جو لوگ ملنا چاہے پورے جمعوں پارٹی کے ہوں دوسری پارٹی کو ہوں شہری ہوں جو بھی پرابلمز ہیں وہ سنوں گا اور جو بھی اس میں سمادھان ہو سکتا ہے جس جس کو کہنا ہوگا اس کو بتائیں الیکشن کو لے کر بھی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو ابھی تو ڈیلیمیٹیشن ہی چڑھ رہی ہے جس طرح سے بی جے پی نے تیاریاں شروع کر دی ہیں اپنے سیرے سے تو کیا کانگریس بھی پوری طرح سے سبھی پارٹی کو کرنی چاہیے کانگریس کو بھی کرنی چاہیے دوسری پارٹیز کو بھی کرنی چاہیے سب لوگ کو حصہ لینا چاہیے الیکشن گولانوی آزاد بات کر رہے تھے جمعہ کشمیر کی حوالے سے اور ان کا من آئے کہ سبھی پارٹیوں کو تیاری کرنی چاہیے یہ ایک بڑا اشارہ ہے اور گولانوی آزاد آپ خود بھی جمعہ پہنچے ہیں اور وہاں پر جمعہ کے جتنے بھی لوگ ہیں کانگریس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ملاقات کریں گے لیکن جمعہ کا جب ذکر ہے تو سامبہ کا بھی ذکر کرتے ہیں کیونکہ سامبہ کے اندر دوران شب دو ڈرون پھر سے پائے گئے ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی خبر ہے کہ یہاں پر دو مشتبہ افراد جو ہے ان کی نشان دیدی لوگوں نے کیا حالانوی پولیس نے جب یہاں ڈرون نمودار ہوئے تھے تو اس وقت بھی انہیں دو افراد کی یہاں پر آواجاہی دیکھی گئی تھی کچھ مقام لوگوں کا یہ کہنا ہے اور مقام لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اس سے پہلے یہاں پر ڈرون دیکھے تب بھی ان افراد کی یہاں سے آواجاہی دیکھی گئی تھی مشتبہ طور پر اور آج بھی جب یہاں ڈرون پائے گئے انہیں ساڑھے دس بڑے سے لے کر ساڑھے چار بجے تک پورے علاقے میں یہ ڈرون یہاں پر پائے گئے ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو دو سسپیکٹس کی اب ان کی تلاش شروع ہو گئی ہے سامباز سے اپنے نمائنے رشیب خجرہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے رشیب پوری جانکاری جانا چاہیں گے کہ دو ڈرون پھر سے یہاں پر نمودار ہوئے انہیں سپارٹ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خبر یہ بھی آ رہی ہے کی جو دو مشتبہ افراد اس سے پہلے ان کی آواجہ یہاں پر دیکھی جا رہی تھی پھر سے آج مشتبہ طور پر ہی سسپیکٹس جو ان کی آواجہ یہاں پر دیکھی گئی ہے تو اس پر کیا پیش ربط ہوئی ہے کیا کسی کی گرفتاری عمر میں لائی گئی ہے دیکھیں گے لالا آپ کو بتا پچھلے دو دنوں میں لگاتار دوسری پار یہ سندگ درون گتی ویدیاں دیکھی گئی ہیں اور یہ سامباز سے لگے الگ الگ انتراشتری سیما کے علاقوں میں دیکھی گئی ہیں اور خاص طور پر ہائیوے کے ساتھ سٹا جو علاقہ ہے گھگوال چھیتر میں یہاں پر بھی یہ جو ایکٹی ویڈیز ہیں یہ دیکھی گئی ہیں اور اس کے بعد جو سرچ اوپریشن ہے وہ بڑے پیمانے پر لانچ کیے گئے ہیں اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی ڈرون ڈروپنگ تو نہیں ہوئی ہتھیاروں کی کیونکہ لگاتار پچھلے کئی دنوں سے جو ڈرون ایکٹی ویڈیز دیکھی جاری ہے جب سے ائر فونس ٹیشن پر یہ ایکٹی ویڈیز دیکھی گئے اس کے بعد کئی الگ الگ علاقوں میں جو ایکٹی ویڈیز لگاتار ابھی بھی جاری ہیں اور ایک سنسنی لگاتار بنی ہوئی ہے اور رہائشی علاقوں میں رہنے والے لوگوں میں ایک ڈر بھی بنا ہوا ہے لیکن اگر بات کریں تو جس طرح سے رات کو یہ جو پوری ڈرون ایکٹی ویڈیز دو بار دیکھی گئی دو الگ الگ علاقوں میں دیکھی گئی اور یہاں جب سرچ اوپریشن چلایا جارہا تھا تو انہی کے دوران جو وہ خبر یہ بھی آئی کہ یہاں پر دو سے تین جو سسپیکٹس ہیں وہ بھی دیکھے گئے ہیں سامبہ کے جتوال عراقے میں اور وہاں پر بھی لگاتار آرمی سی آر پی ایف اور پولیس ایسو جی نے یہاں پر سرچ اوپریشن چلایا برحال کوئی سراغ تو ہاتھ نہیں لگا ہے لیکن پھر بھی پورا علاقہ جو وہ کارڈن کر لیا گیا تھا اور یہ ساڑھے تین پونے چار کے آس پاس تک یہ سرچ اوپریشن لگاتا ہے جاری رہا رشید کیا ان دو درونز کو یہاں پر ٹارگٹ کیا گیا انہیں گرایا گیا لیکن اگر میں ایک دن پہلے کا آپ کو ذکر کروں تو بیس اپ نے اس کے اوپر دو سے تین رون فائر کیے تھے لیکن یہ پاکستانی تیریٹری میں واپس چلے جاتے ہیں لیکن کل کے جو درونز ہیں اس کے اوپر کوئی ٹارگٹ تو نہیں کیا گیا دادے کی جس طرح سے وہ بیکٹی جس نے وہ سسپیکٹ دے دیکھے تھے اس کو آرمی نے اپنے ساتھ رکھ کر پورا علاقہ جو وہ کارڈن سرچ اوپریشن وہاں پر چلایا اس بیکٹی کو ساتھ لے کر کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی کچھ شراغ ہاتھ نہیں لگا ہے لیکن نونات علاقے کا میں ذکر کروں گا کیونکہ جب میں گھگوال علاقہ بتا رہا ہوں تو اسی کے آس پاس جتنے بھی یہ مومنٹس ہیں پچھلے کئی دنوں سے نوٹ کی جاری ہیں اور نونات علاقے سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دن پہلے ہاتھیاروں کی کھیپ لے کر آنتکوادی کشمیر گھاٹی کے اور روانہ ہو رہے تھے کہ پرمنڈل موڑ میں انہیں جو وہ پکڑ لیا گیا تھا سیکیورٹی فورسز دوارہ ان کے پاس سے ہاتھیاروں کی کھیپ بھی پکڑی گئی تھی یہ وہی علاقہ ہے یہاں پر سسپیکٹ دیکھے گئے ہیں اور کسی طرح کا رسک نہیں لیا جائے گا سیکیورٹی کو جو وہ پکتہ طور پر کر دیا گیا ہے الارٹ کر دیا گیا ہے ہائی ویس پر اور خاص طور پر میں انتراشتی سیما کا علاقہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر بھی سیکیورٹی ڈیپلائیمنٹ بڑھا دی گئی ہے لگا تھا ٹریک کیا جا رہا ہے ڈرون ایکٹیویٹیز کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو نالے ہیں نالوں سے زیادہ جو انفلیٹرشن کے پریاز بھی ہوتے رہتے ہیں اور پرانے انفلیٹرشن روپ مانے جاتے ہیں یہ سارے یہاں پر یہ سسپیکٹ دیکھے گئے ہیں تو یہ آپ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ انفلیٹرشن بھی ہو سکتی ہے یا کوئی گائیڈ ہو سکتے ہیں ہینڈلرز ہو سکتے ہیں کہ جو ڈرون کی ڈروپنگ کا کچھ جو سمان آئے گا ابھی اس پہ کاروائی ہونی ہے اب اس کی تبتیش ہونی ہے پہلے نشاندی جو عوام کا ماننا ہے کہ انہیں ان کو دیکھا مشتبیہ صورتحال میں اور اس کے بعد اب پولیس جب انہیں گریفتار کرے گی اور اس کے بعد پوشکش ہوگی تو تب ہی جا کر کسی فائنل کنکلوجن پر پہنچا جا سکتا ہے فیلال رشیب بہت بہت شکریہ پوری جانکاری سانباز سے دینے کے لیے یعنی دو ڈرون آج دورانش شب بھی یہاں پر پائے گئے اور اس کے بعد ان کا تعاقب بھی کیا گیا لیکن بڑی بات یہ ہے کہ دو افراد کی نشاندی پبلک نے کی ہے پولیس انہیں گریفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے چلے اگلی خبر میں بات کرتے ہیں ڈیویجنل کمیشنر کشمیر کی یعنی پی کے پولی کی جنہوں نے گلستان نیوز کے ساتھ ساتھ باقی میڈیا نمائنوں کے ساتھ بھی بات کی ہے اور ان کا ماننا ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر جو اس وقت ویکسینیشن کا پروگرام ہے وہ ٹھیک طرح سے چل رہا ہے افراد کی جو تداد ہے یا جو انس کی شرعہ ہے اس میں کافی اضافہ ہوا ہے بلکہ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو اٹھارہ سے پینتالیس فیصد کی افراد ہے اس میں بھی تئیس فیصد جو ہے بڑھ چکا ہے تو اس طرح سے کچھ دنوں کی اندر ہی جمہو کشمیر کے اندر ویکسینیشن کی جو ڈرائیو ہے وہ بہتر ستا پر پہنچ جائے گی اور ساتھی ساتھ جو سکول ایڈوکیشن ہے اس پر بھی اب فیصلہ بہت جل لیا جا سکتا ہے پی کے پولے نہیں تیسری لہر کے حوالے سے بھی کیا کہا آئے دیکھتے ہیں ہمارے والے دینے میں 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 جو ہے ابھی اورال جو اب آبو فوٹی فائی کا ویکسینیشن ہے نیرنگ کمپلیشن پر ہے اور آٹھرہ سے پورٹی پھائی کا جو ویکسینیشن ہے اس میں بھی بڑوتری ہوئی 23% ہوا ہے اوورال جو ہے 50% جب کروس ہوتا ہے تو وہ سالات میں ہمیں ایمونٹی جو ہرڈ ایمونٹی کہتے ہیں وہ ملتی ہے کچھ ایک دنوں میں جو ہے ہمارا ویکسینیشن اس لیول تک جائے گا definitely جو ہے ایڈمیسٹیشن اس کے لیے ریپریشنز کر رہے گئے آنے والے دنوں میں اس سے ریلیٹیڈ سکول ایڈمیسٹیشن اور ہائر ایڈمیسٹیشن لے لے گا جو سیکنڈ ویوز ہے کہتے ہیں وہ سے تین چار گناہ ہو سکتی ہے ہم نے اسی طریقے سے پرپریشنز کی ہے چاہے اوکسیجن سپورٹیڈ بیٹس کی آویلیبیلیٹی ہے چار گناہ بڑھا دی ہے ہر ایک پنچائت میں پنچائت کوویڈ سینٹر اسٹیبلیس کیا ہے اور بہت ساری جگہ جو ہے ہم نے ٹیسٹنگ سینٹرز بھی بنائے ہیں چلیے کوویڈ بھی جاری ہے لیکن کوویڈ کے دوران بھی اب محرم الحرام کا متبرک مہینہ آ رہا ہے اور اس متبرک مہینے میں جلو سے آزا بھی برامت ہوتے ہیں اور صوبائی انتظامیں نے اب شہر سکرنگر کی اندر جلو سے آزا نکالنے کی حوالے سے شیڈول مرتب کیا ہے یعنی کون کون سے دن کہاں کہاں سے جلو سے آزا برامت ہوں گے اس حوالے سے صوبائی انتظامیں نے ایک کی شیڈول بازہ تطور پر آج تیار کیا ہے اور اس سے اکبارات اور پبلک کے نام بھی کیا گیا ہے امجد خان سے جڑنے کی کوش کریں گے سرنگر سے ہمارے نمائندے ان سے جانے کی کوش کریں گے کہاں کہاں سے یہ برامت ہوں گے اور سرکار کی جنب سے کیا کیا شیڈول رکھا گیا ہے کیونکہ ایک طرف کوویڈ ہے اور کوویڈ کے دوران زیادہ لوگوں کو ایک ساتھ جو ہے جھٹنے کی اجازت بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود سرکار کی جانت سے یہ اجازت دی گئی ہے کیا کیا نہ جائیں گے دیکھیں حلال نو تارک سے ازادہ داری کے جلوس جو ہے محرم حرام کے وہ شیڈنگر اور کشمیر کے الگ الگ حصوں سے نکلنے شروع ہوں گے ایک شیڈول دیا گیا ہے اس سے پہلے یاد اللہ آپ کو شیڈول بتائیں اس سے پہلے جب وہ کشمیر کے اندر جن کو ڈیٹس کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کس طرح جلوس نکلے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری دی گئی ہے شیعہ جو مینجمنٹ کمیٹی ہے ان کو کی کس طرح سے وہ ان جلوسوں پر ایک طرح سے کہیں تو پورا اپنا ہاتھ رکھیں گے اور دھیان رکھیں گے کہ کسی طرح کوئی کوویڈ کا گائیڈلائن جو ہے وہ وائلٹ نہ کیا جائے یعنی گائیڈلائنز کے ساتھ محرم کو غروب آزار سے لے کر ڈلگیٹ کے لیے ازاداری کا ایک جلوس نکلے گا اس کے بعد نو تاریخ نو محرم کو منڈیبل سے لے کر زڑیبل کے لیے ایک ازاداری کا جلوس نکلے گا دس محرم کو آبی گزر سے لے کر لالچک کے لیے ایک ازاداری کا جلوس نکلے گا گیارہ تاریخ گیارہ محرم کو رینہ واری حسن آباد اور زڑیبل کے جو اندرونی علاقے ہیں ایک جو ہیں چھت ڈیٹس جو ہیں یہ دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی ریسپیکٹیو ڈی ڈی سیز ہیں اور ایس ایس پیز ہیں انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ پوری طرح سے تیاریاں رکھیں انتظام رکھیں آج سے ہی تیاریوں کی شروعات کری جائے تاکہ محرم کی شروعات سے ہی لوگوں کو کسی طرح کی کوئی مشکل کا سامنا نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ آزاداری کے جلوس جہاں پر ہوں گے ان مقاموں پر بھی پوری طرح سے تیاری دکھنے کی بات کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ہر سال روایت ہی جس طرح سے جلوس نکالے جاتے تھے کشمی ڈیویجن کے الگ الگ حصوں میں اس بار پھر ویسا ہی دیکھا جائے گا لیکن لوگوں پر ذمہ داری چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ کس طرح سے اس بار کووڈ کے پروٹوکالز کو ایس او پیس کو فالو کریں گے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا ہلال لگاتار دو سال کسی بھی طرح کی کوئی جلوس کو اجازت نہیں دی گئی کووڈ پینڈیمک کے پروٹوکالز کو فالو کرواتے ہوئے زیرہ پرشاستنوں کی بات کریں یا پھر ہم لوگ کشمی ڈیویجن کے ڈیویجنل کمیشنر کی بات کریں کسی طرح کی کسی آزاداری کے جلوس کی اجازت نہیں دی گئی تھی کشمیر میں چلے بہت بہت شکریہ پوری جانکاری جنے کے لیے جلوس اعزا کے حوالے سے جو صوبائی انتظامہ کی جنب سے میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ کے بعد جو شیڈیول مرتب کیا گیا ہے اس کا تذکرہ ہمارے ساتھی امجد کھان کر رہے تھے یعنی شہری سینگر کے اندر کس طرح سے جلوس اعزا برامت ہوں گے چلے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی اور اور اگلی خبر باراملا کے کرتے ہیں جہاں پر ایک نوجوان کی لاش پائی گئی ہے اور لوہیکین کا ماننا ہے کہ اس کا قتل کیا گیا ہے یہ ویجولز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا گم اور کتنی مصیبت اس فیملی پر آپ پڑی ہے کہ بلال احمد پنڈت جو کہ خواجہ باگ باراملا کا رہنے والا ہے ایک لڑائی کے دوران ایک گروہ کے ساتھ لڑائی کے دوران جب ریت نکالتے تھے تو اسی دوران مانا جاتا ہے کہ یہاں پر لڑائی ہوئی ہے یہ لوہیکین کا الزام ہے اور اس کے بعد اسے موت کے آگوشت میں ڈال دیا گیا ہے مقامی لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جو حقائق ہے اور جو قاتل ہے ان کے بقول ان کی نشاندی ہونی چاہیے اور ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اتنا ہی نہیں بلکہ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ بلال احمد پنڈت ایک گریب گرانے سے تعلق رکھتا ہے گھر کا واحد سہارا تھا گھر کا واحد کمانے بالا تھا تو اس طرح سے سرکار ان کی معونت بھی کرے ان کے گھر کی کفالت بھی کرے موسیقی بچوں کا باپ ہے مزدوری پر گزارا کرتا تھا آپ ان کا معمول بن گیا ہے کہ رات کے وقت یہ چکلو والے ادھر سے ریت جمع کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وہاں سے اٹھا کے لیتا ہے رات کے وقت یہ ناو لے کر پار گئے ہیں چکلو والے کے ریت وہاں پر جمع تھی تو انہوں نے وہاں ریت اٹھانے کی کوشش کی تو ہاتھ اپائی ہو گئی اینی شاہد ان کے مطابق اس کو انہوں نے رات کو دریا میں دموش لیا ہم ایڈمیسٹریشن ایل جی سنہ سے گزارش کرتے ہیں ایک گریب فیملی گر گئی ہے نیچے گر گئی ہے ان کو کوئی سوارہ نہیں ہے ان کی ماں چھوٹی لڑکی ہے چار بچے ہیں اس کے چلے ناظرین اب بات کرتے ہیں ناغام چارڑرا کی اور یہاں پر لوگوں نے احتجاج کیا اور احتجاج کے دوران مقامی لوگ کا ماننا ہے کہ یہاں سڑکی حالت کافی ناغت کا بہت ہے یعنی یہاں سے چلنا محال ہو جاتا ہے ان کا ماننا ہی تئی بار ان نے متعلق حکام کی نوزت سے بھی سڑکی میکنمیزیشن کا ماننا اٹھایا لیکن ابھی تک بھی اس حوالت سے کوئی کاروائی نہیں ہوئی بار اندبی دیوارد میں 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 سڑکی میکنم بڈیود کی اندبی دیوارد میں نوزت کی اسم منم اپنے هعیم کب رسی پر او چانی زند즈 جنوزت کی جاضボکر اب اندبی دنس یعنی ہو را را میزyen مجیع مجھے اگر ہے میرے اگر آپ کا قصہ آپ ا amphz x towards والم خلج صرف شکریہ میں سے ن Sunday تمہن While biugsamente circulا ہاں آپ کو منطقا زرین ug aisle آج ہلا دوس جا ہی ہلا آپ کا انتظام مجیر وہ چلے ناظرین یہ نیلناگ علاقہ ہے لیکن گوگجی پتری نیلناگ نہیں بلکہ ناگام نیلناگ کا علاقہ ہے جو کچھ ہی مسافت کی دوری پر ہے اور یہاں ان لوگوں کا معنی ہے کہ سڑک نہیں ہے لیکن سڑک کی حالت آپ نے خود بھی دیکھی ہے ان کا معنی ہے کہ کئی بار حکام کی نوٹس میں بھی لائے گا ہے لیکن ابھی تک اس پر کوئی پیش اپ نہیں ہوئی ہے لیکن ایک اور خبر رکشاہ حلال ہندوارہ کی جہاں پر مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں تھوڑی سی بارشے کیا ہوتی ہیں کہ جیل نوہ صورتحال بن جاتی ہے یہاں تک کی ان کے آنگن ان کے مکان بھی زیرہ آب آ جاتے ہیں کیونکہ علاقے میں کوئی ڈرینیج کا نظام نہیں ہے یہ ہندوارہ کا علاقہ ہے اور یہاں سے آپ ان نجولت میں خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے عام لوگ مشکلات سے جوج رہے ہیں ویدیو سکتے ہیں کہ ڈرین ٹو استrahال ہے اسی طرح کے ٹoo پیش پیش کھائے میں ویدیو کیا ہے اس سے پر ملہっ publisher سے سکتے ہیں کہ ڈرینیج کے بدijn اور اس طرح سے دمکل کریں جہاں موسیقی ناظرین اتحابی تک آردو خبر رمائی سے اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ